لباسوں لکم وانتم لباسوں لہنہ صدق اللہ العالی جلعظیم پیارے دوستو باد و بزرگو ممبر نور پر جربابار حضور سجادہ نشین خانقہِ آلیہ قادریہ سید محمد علی قادری متزل غلالی و نورانی نقیب اجراس مولانا طفیت برقاتی نقیب اجراس تمام امبائی مساجد تمام سامعین و سامعات اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں اور اہل خانہ کی بارگاہ میں میں سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں تھوڑا ایک اکم کر دی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام اہل خانہ کو لڑکے کے والد والدین گھر کے تمام ذمہ داران بزرگ نوجوان جو دوست احباب ہیں ان کے سب کو یقیناً اس دور میں اور وہ بھی ایسے دور میں جب لوگ شادیوں کی خوشیوں میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں لوگ شادیوں کی شہنائیوں میں اپنے رسول کو بھول جاتے ہیں ایسے عالم میں ایسے دور میں یہ محفل ملاد سجا کر آپ نے کچھ یہ عقیدہ دیا کہ کرو تیرے نام پہ جا فتا ہے یہ رونکیں جو سجتی ہیں نا ایک بات سمجھاؤ آپ کو یہ پنڈال کی رونک ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سارے لوگ آئے ہیں مہمان آئے ہیں کئی لوگوں کو آپ نے کھانا کھلا دیا کئی لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں گے ہلا یہ آپ نے مہمان نوازی کے لیے یہ سارا سجا کر رکھا ہے نا کہ لوگ آئیں گے ہم مزبانی کریں گے لوگ ہماری یہاں کھائیں گے پیئیں گے بیٹھیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ یہ دانہ کس کے نام پر ملا ہے بولیں گے یہ پانی کس کے نام پر ملا ہے تو کیا وہ عقیدہ نہ سناؤ کہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا کھاتے ہیں تیرے درکا یا رضی اللہ پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانہ ہے تیرا دانہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شادی کلام مفتی عظم نعرے تکبیر نعرے رسالت دیکھیں ایک بات سمجھئے ہم پر بھی کچھ رسول کے حقوق ہیں ہمارے ہماری ذات پر بھی رسول اللہ کی کچھ حقوق ہیں کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے تو میری پیاری امہ جان جو تمام سیدوں کی ماں ہے جو خود رسول کی ماں ہے سیدہ بی بی آمینہ سلام بیان کرتی ہے روایت میں آتا ہے قاضی ایاز دیکھتے ہیں کہ آقا کی پیاری امی جان کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بدن مبارک سے ایک نور نکلا اور وہ فوراں سجدے کی حالت میں چلا گیا اور وہ نور کچھ یوں تسبیح کر رہا تھا کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی میں نے کان لگا کر سنا تو صدا آ رہی تھی اے آقا اے آقا کیا پڑ رہے تھے آقا کہتے میں یہ پڑ رہا تھا اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے ارے جو رسول پیدا ہونے کے اگلے پن اپنی امت کے لیے دعائے کر رہا ہو اور وہ امت رسول کو اپنی شادیوں میں بھول جائے بولیں یار بولیں گے نہیں نہیں بولیں گے تو بات آگے تھوڑی چلے گی کھایا ہے تو بولا بھی جائے گا کھایا ہے تو بولا بھی جائے گا جس رسول کا صدقہ کھایا ہے اس کے نام پر بولا بھی جائے گا کیا سمجھ میں آیا جو آقا کریم پیدا ہوتے ہی اپنی گلے گار امت کو نہ بھولا ہو وہ امت پھر شادیوں میں ڈی جے بجا کر رسول کو بھول جائے تو رسول پر کیا گزرے گی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خوشیہ نہ مناؤ مگر اس سے بھی بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ بیٹا تیرا دلہا بنے اور تو ناتی آمینہ کے بیٹے کی بڑھیں اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے کہ میری ماں بیٹا تیرا دلہا بنے اور تو آمینہ کے پیارے دلہے کا سہرہ پڑھیں وہ محبت کہا گئی جب امتی اپنے رسول کو بھولانے پر بھی نہیں بھولتا تھا وہ دور بھول گئی تھے وزرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر کہا تھا اے بلال بھول محمد کا کلمہ چھوڑتا ہوں تو تبتی ہوئی دیت سے بلال نے یہی صدا دی کہ روح سے جسم کا تعلق تو جدا ہو سکتا ہے مگر بلال کا محمد عربی سے تعلق جدا نہیں ہو سکتا یہ کیسا ظالم دور آ گیا ہے کہ اس دور میں سینے پر پتھر رکھ کر بلال نبی نبی کہہ رہا تھا اور آج محمدی چٹائیوں پر بیٹھ کر ہم اپنی جوان بیٹیوں کو ناشتا ہوا دیکھتے ہیں گروسیوں پر بیٹھ کر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچواتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا شادی ہے انجائے کرو منگا نہ پیارے نانا ایسا نہ کر اے میری ماں ایسا نہ کر اے میرے پیارے چچا ایسا نہ کر ارے ان بیٹیوں کو آج اس عمر میں تُو نچا رہا ہے تو کل ان کی اولاد کہاں سے غوثی آزم کا غلام پیدا کرے گی کہاں سے غریب نواز کا غلام پیدا کرے گی ارے میری ماں سن جب ماں کو کردار فاطمی ملتا ہے تب کہیں جا کر عبدالقادر جیرانی پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ میرے پیارے ایسا نہ کر ایسا ظلم نہ کر اپنی نصروں کے ساتھ تجھے تو چاہیے تھا کہ بیٹے کو ہاتھ پکڑتا ملاد میں بٹھاتا اور کہتا بیٹا سن سرکار تھے کیسے سرکار لگتے کیسے تھے پیر مہرِ علی کی زبانی وہ بچہ جب جوان ہوتا تو وہ بچہ بھی یہی کہتا مکچند بدن شاہ شان لیے متھے چم کے للاٹ لوران لیے کالی ظلفت اکھ مستان لیے مخبور اکھی حنمت بھریا وہ بچہ بھی بڑے ہو کر یہی کہتا کہ یا رسول اللہ لوگ جب بچوں سے لوگ اکثر کہتے ہیں حضرت ملاد میں بچے مستیع کرتے ہیں نا تو پیارے لگتے ہیں اور جب بڑے شرارت کرتے ہیں نا تو بڑے خراب لگتے ہیں اس لیے بچوں کو اپنا کام کرنے دو یہ بچے آج سنیں گے تو کہیں گے میرے چاچا کی شادی میں میرے ماما کی شادی میں وہ حضرت آئے تھے انہوں نے وہ کلام پڑا تھا بیٹا کونسا کلام پڑا تھا یہی کلام پڑا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے ماشا اللہ ماشا اللہ اور پرستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت اے حبیب اللہ اے رسول اللہ اے کریم ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں میں اتنے ملوث ہو گئے کہ اللہ نے باران رحمت کو برسانہ بھی بند کر دیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بدوں پر بھی برسا دے پہلے کہتے ہیں کہ برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت گناہ اتنے کرتے ہیں یا رسول اللہ شادیوں میں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہیں شراب کی بودھریں کھنکتی ہیں کہیں بیٹیوں کی پائل کھنکتی ہیں کہیں ڈی جی کی تاڑ پر آنے والی نسلیں ناچتی ہیں کہا یا رسول اللہ برستہ نہیں دیکھ کر برسا دے برسانے والے اور کیا لگتا ہے تمہاری یہ محفل رسول دیکھ نہیں رہے کیا لگتا ہے رسول کو معلوم نہیں کہ کچھ عاشقوں نے ساہر سوسائٹی میں جشن شادی پر میرے ترانے والی محفل سجائی تھی بولو یار کہیں تمہارا تو وہ عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار کو دیوار کے بیچے کا علمہ نہیں ہے معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ وہ عقیدہ تو نہیں تو سنو پیارے نسول کی ناتے کیوں نہیں پڑتے مدینے والے کی ایک نظر ہو گئی تو درہا درہن کی زندگی تو سبرے کی جتنے بگڑے ہوئے بیٹھے ہیں سب کے مقدر سبرتے ہیں ناری تبیر ناری رسال جشن شادی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ باتو باتو پر بات چلی رسول کی مولا آپ کی خاص توجہ حضرت ابو حریرہ کی رواد نہ سناتا چلوں جو ہر شادی پر سناتا ہوں مولا اللہ پہلے بتائیں کتنے سننا چاہتے ہیں کیونکہ میرے بول ہیں بڑے انمول لوگ کہتے ہیں لوگ انہیں چاہتے کیوں ہیں لوگ انہیں پسند کیوں کرتے ہیں میں نے کہا ہم خلافت والے پھیل نہیں ہماری جتنی پشتی کا دیا ہوئے ہم خلافت لے کر گمچہ نہیں دائمتے اور اللہ نے ہماری خون کے اندر پھیلی مریضی رکھی ہے ہم ہے سر انسا تو حرم میں کچھ ہے میرے استاد مہتر میں برماتے ہیں کہ ہم ہے سر انسا تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق پہاتے ہیں تو خم میں کچھ ہے اور بے وجہ نہیں مرتا کوئی کسی پر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے تاویز گنڈوں پر پھیلی مریضی کرنے والے اور ہوں گے اور اپنے بزرگوں کی گتیوں پر ان کی سیرت کو لے کر چلنے والے اور ہوں گے ماشاءاللہ بات سمجھ میں آرہی یا نہیں آرہی یا رسول اللہ یا علی یا علی مشکل جشاہ مشکل جشاہ مشکل جشاہ حضرت سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں رسول کی بارگاہ میں تھا توجہ ہے نا توجہ ہے میں بات پر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں تھا میں نے دیکھا ایک دیہاتی صحابی آیا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے کچھ اتنے عطا فرما دیجئے کچھ خشبو عطا فرما دیجئے مولانا پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی کو چاہیے تھا کسی اتر کی دکان پر جائے کسی بڑے اتر والے کے پاس جائے تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ بھی مجھے اتر لینا ہے تو اتر والے کے یہاں جائے ایسا ہوتا ہے نا بھائی مگر وہ صحابی آئے آقا کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتر چاہیے کیا چاہیے اتر چاہیے آقا نے فرمایا کل آنا اور شیشی لے کر آنا کل وہ صحابی آئے اور شیشی لے کر آئے وہ صحابی نے آقا کی بارگاہ میں شیشی دی سوچا اندر جائیں گے بڑی بوتن میں سے چھوٹی بوتن میں ڈال دیں گے مگر ہوا کچھ اور ہے تاریخ کہتی ہے کہ آقا نے وہ شیشی لی اور اپنی پیشانی پر لگائی جتنی پسینے کی بوندیے تھی ساری وہ شیشی میں آئی صحابی کہتے ہیں کہ اس نے مو نہیں بگایا چون کر وہ خوشمو لے گیا ارے وہ کیا وہ کیا وہ کیا جانتا نہیں تھا وہ صحابی تھا وہاں بھی نہیں تھا یہ پسینے کے قطروں قطروں میں مشک و عمر سے بھی بڑی مہک چھپی ہوئی وہ صحابی لے گئے دلہن کو دیا بیٹی کو دیا اس نے اپنے پورے بدن پر لگایا تاریخ میں آتا ہے اس کی سات نسلوں میں اس صحابیہ کی سات نسلوں میں اللہ نے پسینہ مصطفیٰ کی خوشمو رکھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ گھر ایسا تھا کہ جب بھی کوئی اس گھر سے نکلتا تو کہتا کہ یہ تو خوشمو ہوا کا گھر معلوم ہوتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بظاہر نہ سہیں آپ کا پسینہ نہ سہیں آپ کی آل تو ہے آپ کا ذکر تو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس دور کی درہن آپ کے پسینے سے مہکی تھی اور میرے پیارے کے درہن آپ کی ناتوں کی خوشمو سے مہکے گی اس لیے یہ محفل سجانے والوں اس محفل کو ہلکے میں مت لو اگر ایک نظر اٹھ گئی مدینے والے کی تو ان کی سات نسلوں میں آپ دیکھو گے کہ آقا کے عشق کی محفت کی خوشمو آپ کو نظر آتی والوں اور یہ کیسا دور آ گیا ہے پیارے ہم اسے یاد نہیں کر سکتے جس نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں تو رات کو جب میرے آقا بستر پڑ جاتے نا تو میری امہ آئشہ کہتی آقا آپ کے پیر سوچ گئے اور خود قرآن میں اللہ فرمان بیستہ حبیب اتنا نہ کھڑا رہا کر کہ تیرے پیروں میں سوچا نہ جائے اللہ فرمان بیستہ اللہ فرمان بیستہ آقا سے میری اللہ کی محبت بذیب کہ تور میں کھڑا رہے اللہ بے پرواہ ہے مگر ہو مصطفیٰ کے پیر اور اس میں چڑ جائے سوجن کہ آقا کا یہ انداز میری اللہ کو گھمارہ ہو سکتا ہے مگر یہ رسول کا امت سے بھیہار ہے کہ آقا راتوں کی دعاوں میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے میری آقا کے گھر والے کتنی محبت کرتے ہیں ایک روایہ سنا کر بات ختم کرو توجہ اجازت ہے آپ لوگوں کی پہلے مل کر بولیں سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس رسول کو بیٹھ کر یہاں یاد کر رہے ہیں انہوں نے اور ان کی اہلِ بیعت نے کبھی آپ کو بھنایا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہر مجمع میں آل اور رسول کی آل کا ذکر میں نے کہا کیوں نہ کرو جب رسول کی نماز میں حسین جدا نہ ہوا جب رسول کی نماز میں نماز اللہ کے لیے تھی پشت پر حسین تھا اور یہ جب نماز حسین کے بغیر نہیں تو محفل بلاد حسین کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ حسین کے نام پر بولنو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ میرے آقا کو کتنی محبت راتوں کو جا کر عبادت کرتے تحجد کی نماز ہوتی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اے اللہ میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے میرے حوالے کر دے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے یہ امت تو بھلا دیگی کہیں پر یہ امت ناج گانے کرے گی کہیں پر یہ امت آپ کی شریعت سے ہوں پھیرے گی کہا نانا پیارے وہ اپنا کرتے بھلے میں رحمت للعالمین ہوں یہ میری اپنی امت سے محبت ہے نہ میں اپنی امت کو بھلا پایا ہوں نہ میری اہلِ بایت میری امت کو بھلا پایا ہوں میری اممہ پاک سیدہ خاتون جنت کی ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں میری اممہ پاک فرماتی ہے مقدومہ کائنات کہ بروزِ حشر اللہ کی بارگاہ میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فرماتی ہے مورک لکھتے ہیں اور محدیسین لکھتے ہیں کہ آپ حاضر ہوں گی دربالِ الٰہی میں اور آپ کے ہاتھ میں وہ قمیز ہوگا امامِ حسن کا اور حسین کا جسے میں آپ کی شہادت کا لہو لگا ہے بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہو کر گئیں یا اللہ یہ لائی ہوں میرے بچوں کے کھون سے سنے انہیں قمیز لائی ہوں اللہ فرمائے گا کیا چاہتی ہے میری پیاری بندی سیدہ پاک فرمائیں گی اے اللہ میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما دے میرے بابا کی امت کی شفاعت فرما دے ارے لوگوں جو تمہیں رات کے اندھیروں میں دن کے اجانوں میں خلوت میں جلوت میں ارے کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر میں بھولا ہو اگر تم اس حسین کا بھول جاؤ تو پھر وفاداری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں آؤ رسول کے ذکر میں آؤ آلِ رسول کے ذکر میں جو ان محفیلوں کو سجاتا ہے نا اپنی قبر میں بھی رحمتیں برسا لیتا ہے اپنے مرہوموں کی قبر میں بھی رحمتیں برسا لیتا ہے اور میں تو سوال کرتا ہوں لوگوں سے ایک منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیا ملتا ہے رسول کو ناراض کر کے کیا ملتا ہے نہیں لی حضرت چار گھڑی کی خوشی ہے نا میں نے کہا نہیں پیارے ایسا ظلم کیوں کرتا ہے کہ چار گھڑی کی خوشی میں رسول کو رسول خدا رسول رسول کو اور خدا کو ناراض کر لیتا ہے ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں ویسے تو بارہ مہینہ برخہ پہنیں گی اور شادیوں میں سر سے دوپٹے گائے میں نے کہا نہ میری ماں نہ میری بہن نہ بیٹی ایسا نہ کر کیوں ارے جب تجھے پردہ کرنا ہے اور پردے پر استقامت دکھانی ہے تم سر سے چادر نہ ہٹا اور چادر رکھ کر کہے رشیدار کہتے ہیں نا رشیدار اکثر کہتے ہیں ارے آج کیا ہے آج تو دوپٹہ ہٹ سکتا ہے آج تو برخہ اتر سکتا ہے میں نے کہا اگر آج ہی سیدہ ناراض ہو گئی تو کیا کرے گا آج ہی رسول ناراض ہو گئی تو بیٹی کیا کرے گی آج ہی سیدہ زینب نے تجھ پر نظر کری اور تیرے سر سے چادر ہٹتی بھی دیکھی تو کیا کرے گی اور تُو نے جو چادر رکھی اللہ بھی کہے گا بندی تجھے اختیار دیا تھا ہٹانے کا تُو رشتے داروں کی باتوں میں نہ آئی تُو نے اطاعت حبیبِ پروردگار بجا لائی رحان اللہ اس لیے یاد رکھو جو خوشیہ اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے ذرا اللہ کی طرف موڑو اللہ کی رسول کی محبت کی طرف موڑو جب یہ بچے سنیں گے کہ میاں بیوی کا رشتہ میرے آقا نے کیسا بتایا ہے اللہ کہتے ہیں حضرت فلاں پچر میں بڑی اچھی کیمسٹی تھی وہ ہیرو ہیروین حضرت وہ ہیرو ہیروین بڑے اچھے لگ رہے تھے میں نے کہا نانا تُو جاہل ہے پڑھا دیجئے گا تقریم میں خلل مت ڈالیئے گا پڑھا دیجئے گا یہی مسئلہ ہے یار خیر بولیں سبحان اللہ پڑھانے پڑھانے پر میں عرض یہ کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں فلاں سیریل میں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ میں نے کہا تُو نے انہیں دیکھا کبھی آ کر دیکھنا میرے رسول اور آئیشہ کیسے لگتے ہیں کبھی آ کر دیکھنا کہ میرے رسول اور خدیجہ کیسے لگتے ہیں اے جس تو کیا سیکھے گا سیریلوں سے اے رسول کی زندگی پر جہاں سے سیدہ آئیشہ پانی پیا کرتی تھی اسی گلاس سے اسی جگہ سے مرے رسول پانی پیا کرتی ہے کوئی مجمع میں جو ایسا عمل کر کے دکھا سکتا ہوں نہیں نہیں اس میں کیا لائیے پانی جا دوسرا گلاس لائے نانا پیارے یہ محبت میرے رسول نے کر کے دکھائی ہے اور ربایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت خریز قبرہ سلام اللہ علیہ کا وسال ہوا نا تو آقا قربانی کر کے گوشت ان کی سہلیوں کو بھیجواتے کسی نے پوچھا عزرت پیغمبر اسلام سہلیوں کو کہا ان سے میری خدیجہ بڑی راضی رہتی تھی جس رسول نے اپنی بیوی کی سہلیوں کا پردہ کرنے کے بعد اتنا خیال رکھا ہوں اس سے بڑی مثال بھی ہے بیوی کی محبت ہی کہایا سکتی ہے لوگ کہتے ہیں اسلام نے کیا سکھایا میں پانچ باتیں بتا کر مائک چھوڑ رہا ہوں پانچ باتیں آقا نے بتایا جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے بیوی کو کھڑا ہو جیسا خود پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ اپنی عورت کو کبھی گالی نہ دو اپنی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ اور پانچ بات اپنی عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ ایسے شوہر کے رزق میں برکتیں اتا فرماتا ہے گھر میں گستے ہی عورتوں کو گا لیا گھر میں گستے ہی عورتوں کو گا لیا ہاتھ چالا کی کبھی چپل کبھی برطن کبھی کچھ بھی کہتے ہیں حضرت تعویز دو برکت نہیں ہوتی جب اللہ نے تیرے گھر میں صداپہ برکت رکھی ہے تو تو اسے تقریب کیوں پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سونے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مولانا مزمیل صاحب آئیے اور ناتے رسول پیش کریے